اسلام علیکم دوستو پتو کی نرسری چینل کے پریڈ فارم سے اپرار حسین آپ سے مخاطب ہے اس چینل کا مقصد کسانوں باغبانوں نرسری والے حضرات اور دیگر پھلوں سے پھولوں سے پودوں سے محبت رکھنے والے افراد تک صحیح علم ڈیلیور کرنا ہمارا مقصد ہے آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے آج کا ہمارا ٹوپک ہے کہ گرین نیٹ جو نرسریوں میں گھروں میں لوگ استعمال کرتے ہیں وہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے اس کی کیا لوجک ہے اس میں جو سکسٹی پرسنٹ سیمٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ اور ہنڈر پرسنٹ ہے اس کا کیا فرق ہے گرین ہوتا ہے اور ایک بلیک ہوتا ہے کون سا استعمال کرنا چاہیے کس کے زیادہ فائدے ہوتے ہیں پاکستان میں یہ کہاں سے ملے گا اس کا ایمپورٹر کون ہے ہول سیلر کون ہے نرسی والوں کو تو بہت زیادہ مقدار میں چاہیے ہوتی تو پھر وہ کہاں سے اس کو پرچیز کریں یہ کتنے کی ملے گی اگر کسی گھر والے افراد کو کھولی جالی چاہیے تو اس کا کیا ریٹ ہوگا کہاں سے ملے گی دوستو یہ سارے سوالات تھے میرے ذہن میں جن کا کئی سوالوں کا تو مجھے میرے ایکسپرٹ نرسی والوں سے جواب مل چکا لیکن کئی سوال اس طرح کے جو رہ گئے ہیں جن کا ان کو بھی نہیں پتا ٹھیک ہے جی ان کو میں نے نیٹ پہ تین چار دن کی محنت کے بعد سرچ کیا سرچ کرنے کے بعد جو مجھے موٹے موٹے پوائنٹس ملے ہیں وہ میں آپ تک شیئر کر رہا ہوں تاکہ پاکستان میں کسی اور نرسی فارمر کو باغبان کو ٹھیک ہے جی ان کی مدد ہو سکے ان کو محنت نہ کرنی پڑے تو سر جو میرا سب سے پہلا اور اہم سوال ہے کہ گرین نیٹ کیوں استعمال کیا جاتا ہے گرین نیٹ کو استعمال کرنے کی وجہ کیا ہے میں نے نرسی والوں سے پوچھا تو مجھے جواب یہ ملا کہ اس کے نیچے پودے کی گروت اچھی ہوتی ہے لیکن پودا کیوں اس کے نیچے گروت اچھی کرتا ہے دھوب میں وہ کیوں اچھی گروت نہیں کرتا اس کا مجھے کہیں سے جواب نہیں ملا تو سر اس کا جواب مجھے پھر گوگل نے دیا گوگل سے میں نے پوچھا کہ گرین نیٹ کیوں استعمال کرنا چاہیے تو گوگل ہمیں بتاتی ہے کہ پودوں کو خوراک تیار کرنے کے لیے پودوں کو بھرتوی کرنے کے لیے پودوں کو انچا ہونے کے لیے پودوں کو اپنا گھیرہ بنانے کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے اور جس عمل سے پودا خوراک تیار کرتا ہے اس کو فوٹو سنتھی ساز کہا جاتا ہے اور فوٹو سنتھی ساز کے عمل کے لیے روشنی کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے بغیر پودا اپنی خوراک تیار نہیں کر سکتا اور روشنی کے لیے اور جب روشنی ایک برابر مقدار میں پودوں کو ملتی ہے تو پودا بہت اچھی گروت کرتا ہے لیکن جب روشنی بہت زیادہ بھڑ جائے ہوا میں تاگمان بہت زیادہ ہو جائے پودے بہت زیادہ گرمی ہو جائے جب ہمارے گرمی کے اندر درجہ رارت 35, 36, 41, 42 تک پہنچتا ہے تو پودا اپنی گروت روک دیتا ہے تاب پھر پودے کو ریگولیٹ کرنے کے لیے پھر جالی کا استعمال کیا جاتا ہے تو جالی کیا کرتی ہے دوستو جالی کیا کرتی ہے جو سورج سے آنے والی روشنی ہوتی ہے جو سورج سے آنے والی حرارت ہوتی ہے اس کو کم کرتی ہے تاکہ پودا اپنی گروت کو چالو رکھ سکے پودے کے گروت کے چانس زیادہ ہو سکے جیسے آپ دیکھ لیں مارچ پریل میں تو پودا بہت مارچ پرائر و مائی میں تو پودہ بہت سے اچھی گروت کرتا ہے لیکن جون اور جولائی میں جا کر پودے کی گروت بلکل کم ہو جاتی ہے اس کو دوب اور گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے وہ اپنی گروت کو چالو نہیں کر سکتا پھر اگست اور ستمبر میں جا کر پودہ گروت کرتا ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پودے جون اور جولائی میں بھی گروت کریں تو پھر آپ کو چاہیے کہ نرسری والا یہ نیٹ وہ استعمال کریں خواہ آپ نرسری ہو آپ کی خواہ آپ گھر میں باغ بانی کر رہے ہو کسی بھی چیز کے لیے اپنی گروت کو ریگولیٹ اپنے پودے کے رکھنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اس طرح کی جالی کو استعمال کریں اس کے بعد ہے جی گرین کا مقصد تو اس کے بعد جو ہمارا اگلا پوائنٹ آتا ہے وہ ہے ساٹھ فیصد ستر فیصد اسی فیصد اس میں کیا فرق ہے سار اس میں جو فرق ہے یہ جو یہ ہے روشنی کا فرق ہے اور ہیٹ کا فرق ہے اگر آپ کا پودہ درمیانی ہیٹ چاہیے اس کو اور درمیانی مقدار میں روشنی چاہیے تو پھر جو آپ استعمال کریں جالی وہ ساٹھ سے ستر فیصد استعمال کریں یا ہم نے اس طرح کیا ہوا ہے تیس سے لے کے جو ساٹھ فیصد جالی ہے یہ آپ اپنے پھالدار پودوں کے لیے استعمال کریں سبزیوں کے لیے استعمال کریں اور ان کو آپ جو نرسری کے پودے ہیں ان کے لیے آپ استعمال کریں تیس سے لے کے ساٹھ فیصد تک اور جو پھر ساٹھ سے لے کے اسی فیصد تک جالی ہے اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اپنے انڈور پلانٹس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جتنے بھی ہمارے انڈور پلانٹس ہیں ان کے لیے پھر آگے ایک جالی آتی ہے سو فیصد جو سو فیصد جالی ہے اس کا جو استعمال ہے وہ ہوتا ہے گھروں میں سایا کے لیے آپ نے گاڑی کھڑی کرنی ہے گاڑی کے اوپر آپ نے شیڈ کرنا ہے شیڈو کرنا ہے پھر یہ سو فیصد آپ جالی استعمال کر سکتے ہیں یا آپ نے کوئی ایسی جگہ جہاں پہ آپ چاہتے ہیں کہ انسیکٹ داہل نہ ہو مکھی مچھر اندر نہ آئے اس کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں اب بات ہے کہ جالی کے درسی میں ڈالنے کے فائد کیا ہے ایک تو فائد میں نے آپ کو بہت بڑا اور میجر فائد میں نے آپ کو بتا دیا کہ جون جولائی میں آپ کا پودا وہ گروت پہ رہتا ہے وہ اس کی گروت کم نہیں ہوتی دوسرا اس کا فائدہ ہے ایریگیشن کا یعنی کہ جو ہوا آتی ہے اگر آپ نے نیٹ استعمال کیا ہوا ہے اپنی نرسی میں تو آپ کا دن میں اگر ایک دفعہ بھی پانی لگاتے ہیں تو شام تک اس کا جو پودے کو مسترائزر ہے وہ رہ جائے گا نمی اس کے اندر باقی رہے گی اگر آپ کا پودا اوپن ہے تو اس کی شام سے پہلے پہلے نمی ختم ہو جائے گی ایک تو فرق یہ ہو گیا کہ آپ کو پانی بہت ہی کم لگانا پڑے گا دن میں ایک دفعہ پانی لگائیں گے تو آپ کا نظام چل جائے گا دوسرا ہے فرٹیلائزیشن آپ کا جو پودا ہے اس کو جو آپ نے خوراک دینی ہے خاد وغیرہ دینی ہے وہ آپ کو کم مقدار میں دینی پڑے گی تیسرا جو مین فیکٹر ہے وہ ہے اس کا جو ہریش ایفیکٹس ہیں جس طرح کہ تفان آ گیا آندھی آ گئی اس میں پودے ہلتے ہیں جلتے ہیں ایک دوسرے ایک ساتھ ٹکرے لگتی ہیں پودوں کی وہ آپ کے جو پودوں کے اوپر اس کے ایفیکٹ ہوں گے وہ بہت زیادہ کم ہوں گے سورج کے ایفیکٹ وہ زیادہ کم ہوں گے اس کے بعد آپ کے پر جہاں پہ آپ کا نیٹ استعمال ہوگا وہاں پہ جو بیماریاں ہوں گی ان کے جو اثرات ہوں گے وہ بہت زیادہ کم ہوں گے دوستو یہ کچھ پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا لازمی سمجھے ٹھیک ہے جی ان کو یہ آپ ان پوائنٹس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جالی کی کتنی زیادہ افادیت ہے اور کتنا زیادہ استعمال کرنا چاہیے اگر نرسی میں اگر اللہ پاک نے آپ کو پیسے دیئے ہوئے ہیں تو لازمی آپ اس کو استعمال کریں ٹھیک ہے جی اب بعد آتی ہے اس کی پرائز کی یہ ہمیں کہاں سے خریدنی چاہیے کتنے کی خریدنی چاہیے بندل کی چڑائی کتنی ہوتی ہے اس کی لمبائی کتنی ہوتی ہے دوستو میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ اس روح جو آپ کے اس کی جو لمبائی ہے وہ تقریباً سات فٹ کے لگ بگ ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اور جو آپ کے پورے بندل کی جو لمبائی ہے وہ ہنڈرڈ میٹر ہوتی ہے اور اس کی جو پاکستان میں اس ٹائم کوسٹ ہے آج جو چال رہا ہے یہ دوہزار بیس ہے دوہزار بیس میں جو اس کی جو پرائز ہے ٹھیک ہے جی جو اس میں ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں یہ ہے نومبر کا ماں ہے اور نومبر میں جو ابھی اس کی پرائز ہے وہ سترہ ہزار روپے ہے اس کی جو پرائز ہے یہ ڈالر کے مطابق ہوتی ہے آپڈون ہوتی ہے کیونکہ یہ میڈ ان پاکستان نہیں ہے یہ ہے میڈ ان جو ہم نے یوز کی ہوئی ہے یہ ہے ٹی سی ٹی کمپنی کی اور یہ ہے میڈ ان تھائی لینڈ کی ہے اور یہ بینکاک سے امپورٹ کی ہوئی ہے یہاں پہ پتوکی میں ایک علیمران نرسی والے ہیں لالا شکت جو کہ ہر سال وہاں سے امپورٹ کرتے ہیں نرسی والوں کے لیے پھر یہاں سے پورے پاکستان میں جتنی بھی نرسی ہیں اسلام آباد لاہور ملتان کراچی جہاں جہاں کے تک ان کے لنکس ہیں لوگ ان سے خرید کے لے کے جاتے ہیں اور بھی لوگ مگوارے ہیں ٹھیک ہے لیکن نرسی والے حضرات کو چاہیے کہ وہ امپورٹر سے لے تاکہ ان کو ایک نمبر چیز اور سستی اور میاری چیز مل سکے ہاں اگر کوئی بندہ گھر میں گارڈنگ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو کوئی بندہ آپ کہہ لیں کہ لوکلی گارڈنگ کر رہا ہے یا کسی بندے کو تھوڑی مقدار میں چاہیے ایک بندل پورا نہیں چاہیے تو اس کو بھی میں نیچے ڈسکرپشن میں اس بندے کا لنک دے دیتا ہوں جو بندہ کھولی جالین کو پروائیڈ کر دیا کرے گا اس میں ساٹھ فیصد بھی ہے ستر فیصد بھی ہے اور سو فیصد بھی ہے ٹھیک ہے وہ تقریباً جو ستر فیصد ہے اس کا جو ریٹ ہے ایک سو نبی پچانوے روپے ہے میٹر کا ٹھیک ہے جس طرح لمبائی بڑھتی جائے گی اس طرح ان کے پیسے بڑھتے جائیں گے تو دوستو باقی رہا گی بات گرین اور بلیک نیٹ میں کیا فرق ہے جو گرین نیٹ ہے دونوں نرسی کے لئے استعمال ہوتے ہیں لیکن کچھ ممالک میں یہ بلیک کلر کا استعمال ہوتا ہے لیکن پاکستان میں موسٹلی یہ جو گرین کلر کا ہی استعمال ہوتا ہے تو دوستو اگر یہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو پسند آئی ہو تو برائے میربانی ہماری ہو اس لفظ آئی کے لئے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اور انفرمیٹی ویڈیوز اور نولیج بے اپنی ویڈیوز ہم آپ کے لئے بناتے رہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنے ہسٹ عبرار حسین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ